بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نمستے سسریح کال میں سب سے پہلے اپنے دل کی گہرائیوں سے اوپر والے کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ایلیا وائف انایہ فاطمہ کو کانگریس سے بیجنگر کولینی کی امیدوار چونہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے بیپ ہوم داخل کی اور یہ انتخابات فیروس خان کنٹیسٹڈ ایم ایل ای نامپلی اور کنٹیسٹڈ ایم پی ہیدرباد کے سرپرستی میں ہدایت پہ رہیں گا اور ہمارا یہ انتخابات میں سب سے زیادہ توجہ تعلیم پہ رہیں گا انخلاب پہ رہیں گا بدلاف پہ رہیں گا اور ترقی پہ رہیں گا آج نامپلی میں بہت مسئلے مسائلیں غریبی ہیں لاچاری ہے بیبسی ہے گندگی ہے مچھروں سے لے کے ہر وہ بیماری ہے ہسپتال میں علاج بنابرا نہیں ہو رہا عوام پریشان حال ہیں ہر سیاستی جماعت پولیٹیکل پارٹی آتی ہے جلسے دیتی ہے وعدے کرتی ہے جیتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں اور عوام کو بھول جاتے ہیں پر میں راشد خان یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بات کم کریں گے اور کام زیادہ کریں گے ہم سیاست میں اپنے فائدے کے لیے نہیں آئے ہم سیاست میں عوام کی خدمات کے لیے آئے ہیں اور ہم عوام کے خدمات گزارے ہیں ہم نامپلی سے جرم کا خاتمہ کریں گے بیجے نگر کالونی میں جو زیادتی ہو رہی ہے غریبوں پہ ہم وہ زیادتی کو دور کریں گے ہم ہر وہ بچے کے ہاتھ میں خلم پکڑیں گے اس کو تعلیم یافتہ بنائیں گے ہمارا توجہ مومن ایمپاورمنٹ کی طرف رہیں گا ہمارا توجہ جو کرپشن کرنے والے افسروں پر رہیں گا اور ہمارا توجہ بیجے نگر کالونی کے ترخی پر رہیں گا اگر سے ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں گے ترخی کریں گے تو ویجے نگر کالونی کا نام سارے حدرباد میں گونجیں گا سارے حدرباد میں روشن ہوئیں گا اور اگر سے ہم تعلیم کو آگے بڑھائیں گے اور عوام میں شعور بیدار کریں گے تو ہمارا ملک اس سے آگے جائیں گا ہمارا شہر جائیں گا اور ہر وہ گھر میں روزگار آئیں گا ہمیں جلسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھاشنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے نصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم بھوکے پیاسے غریب ہیں ہمیں روٹی چاہیے ہمیں نوکری چاہیے ہمیں تعلیم چاہیے کتاب چاہیے ہمیں یہ دینا آئیں ہم یہ دیں گے انشاءاللہ اپنے عوام کو تو میں کانگریس پارٹی کے جانب سے ویجے نگر کالونی کے مخامی لوگوں کو یہ بھروسہ دینانا چاہ رہا ہوں کہ ہم انخلاب لائیں گے اب تک جو ویجے نگر کالونی میں گندگی ہے ہم اس گندگی کو دور کریں گے صفائی برخرا رکھیں گے اور جو گنگا جمنا تہذیب ہے اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کا مزاہرہ کریں گے کتاب کانگریس جمال ہر وقت ہندو اور مسلمان کو ایک ہی نگاہ سے دیکھی ہے اور ہندو اور مسلمان ہمارے چہرے کے دو آنکھ ہیں تو ہم ہمارے دو آنکھیں خوبصورتی کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر دیں گے تو میں عوام سے گزانش کرتا ہوں کہ فرس ڈیسمبر کو اپنے حق کا استعمال کانگریس کے نشان پر محل لگا کر کیجئے کانگریس کو متخب کیجئے کانگریس پارٹی کو جیتائیے اور اپنے حقوق کی حق کی افاظت کیجئے کہ تو کانگریس جمال ہر وقت غریب کے ساتھ ہے اور کانگریس جمال ویجنگر میں جیتیں گی تو ہماری جیت نہیں وہ ہر غریب کی جیت رہیں گی اور میں اسی سے ذریعے سے عوام کے درمیان آخری میرا پیغام بھیجنا چاہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کر ایک بار ہم پر بھروسہ کیجئے اور کانگریس جمال کو فتحہ پیجئے جائے کانگریس جائے ہن